ہم اس سمیں جانیپور میں ہیں اور جمعوں میں آپ کے گھر میں خطرناک پانی آ رہا ہے پیچی ویبھاگ سمجھانا چاہیے کہ یہ پانی آخرکار ایسا کیوں ہے اب کیا بلا رہا ہے پیچی ویبھاگ ایسا جانیپور کے پانی میں کہ پانی تیل والا پانی ہے یہ دیکھئے اس پانی میں تیل ہے یہ مکمل طور پر اس پانی میں تیل ہے اور آپ کوئی کہے گا کہ یہ سپلائی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی ہے بازہ ابتہ یہ آپ دیکھئے یہ سپلائی ہے جو آ رہی ہے اور اس سمیں چونکہ پانی نہیں ہے یہ آپ دھیان سے دیکھئے یہ سپلائی ہے اور یہ آپ دیکھئے یہ پانی ہے یہ آپ اوپر بھی دیکھئے یہاں پر یہ دھیان سے دیکھئے یہ ہم نے پانی نکالا ہے اس لیے سے اور رنگ بازہ ابتہ آپ پانی کا دھیان سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو رنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ رنگ پانی کے اوپر یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساف طور بتاتا ہے یہ پانی میں تیل ہے اور یہ سپلائی ہے جو لوگوں کے گھروں میں آ رہی ہے اور پیچی ویبھاغ خاص کا جمہو کا پیچی ویبھاغ کیا جانپور کے علاقے میں یہ پانی جو آ رہا ہے کیا پیچی ویبھاغ نے اس پانی کو دیکھا یہ پانی پورے کا پورا ایسا لگ رہا ہے یہ پانی نہیں تیل ہے یہ دھیان سے آپ دیکھی گئے یہ پانی نہیں یہ تیل ہے جس تیل کو پیچی ویبھاغ جانیپور میں لوگوں کے گھروں میں دے رہا ہے یہ سمجھ سے بلکل پرے ہے کہ آخرکار یہ کیا وجہ ہے کہ پی اچی ویبھاگ جو ہے یہ کیا کارن ہے کہ پی اچی ویبھاگ یہ دیکھیں یہ تیل آپ کو ساف طور پر نظر آ رہا ہوگا تو کیا کارن ہے پی اچی کی پانی کی سپلائی میں آخرکار یہ تیل کیسا ہے اور کئی اور علاقوں سے شکایت آتی ہے کی پی اچی ویبھاگ جو پانی سپلائی کر رہا ہے وہ گندہ ہے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر فلٹر نہیں ہوتا تو شاید ہمارے لیے جینا مشکل ہوتا اور اب ایک اور سوال یہ کہ فلٹر جو آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں کیا وہ اس پانی کو پراپرلی فلٹر کر رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آپ جو پانی پی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انڈائیجیشن یا اور علاق طلاق جو دکتیں اور آپ کو محسوس ہو رہی ہیں کہیں اس کا قارن پانی تو نہیں ہے اب یہ دیکھئے نا یہ سامنے جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں مکمل طور پر تیل پڑا ہوا ہے اب پانی میں اگر تیل ہے اور یہ سپلائی ہے اگر سپلائی کے ساتھ یہ اس کی یہ حالت ہے یعنی جو پانی آپ گھروں میں دے رہے ہیں گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے کے لیے جو پانی آتا ہے اس کو لوگ بھرتے ہیں اور ساف اور سوچ پانی سمجھ کر گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا استعمال پینے کے لیے کرتے ہیں اس ساف اور سوچ پانی کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جمہوں کے پیچی ویبھاگ کو ایک تو پہلے یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ جو تیل والا پانی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیان رکھے ہوئے ہیں دونوں کیانوں میں یہ پانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تیل لگا ہوا ہے دائیں بائیں ہاتھ سپوٹ ڈینگو کا جانیپور نیو پلوٹ ہاتھ سپوٹ یہ اب تیل والے پانی کا وہ بھی جانیپور بن گیا ہے پیچی ویبھاگ اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے کس کارن یہ پانی ایسا ہے یہ سپلائی گندی اس طرح کی کیسے آ رہی ہے سرکار دعوے کر رہی ہے کہ ہم ساف سترا پانی دے رہے ہیں مگر زمینی حقیقت کیا ہے وہ جانیپور کے ایک گھر سے آپ نے دیکھ لی ہوگی کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے اس پانی میں ایسا لگ رہا ہے کہ تیل ملا ہوا اور یہ ساف طور پر تیل نظر آ رہا ہے بعض اب تک کلر اس میں ایڈینٹیفائی ہو رہے ہیں سات آٹھ کلر اس میں یہ جو سترنگی کلر نظر آ رہا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ساف طور پر یہ ہے کہ یہ پانی گندہ ہے اس پانی کے اندر یا تو تیل گر رہا ہے کہیں سے یا کوئی اور دکت ہے جانپور میں لوگ تیل والا پانی پی رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس وقت کی سب سے امپورٹنڈ خبر جمع کشمیر کی سرکال کے لیے یہی ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اپنے اپنے گھر میں جو آپ کے پانی آ رہا ہے اس پانی کی سپلائی کو بھی دیکھنا چاہیے ٹٹولنا چاہیے کہ جو آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے کیا وہ ساف ہے ٹٹولنا چاہیے